موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیز نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمس پیرزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیا آپ جانتے ہیں جی ناظرین وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے اس پر ہم بات کریں گے اور جانیں گے وہ سب کچھ جو ہم جاننا چاہتے ہیں اپنے اور اپنوں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے لیے آپ ہماری چینل تیز نیوز کو فالو کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے جی ناظرین آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم برج سور ٹورس کے چوتھے گھر کی منصوبات کے حوالے سے بات کریں گے اور چوتھے گھر کی منصوبات کے حوالے سے پروفیسر صاحب ہمیں اگاہ کریں گے ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جن کی ڈیٹو برت پانچ اکتوبر انیس سو باون ہے عمران خان صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے اور ذائچہ میں سیاسی صورتحال جو ہے وہ کیسی رہے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ذکر ہو اور خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کا ذکر نہ ہو بڑی عجیب سی بات ہوگی تو خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی ڈیٹو برت سولہ آگست انیس سو چوہتر ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ خاتون اول پر ہی انحصار کریں گے یا پھر نئی شادی کا جو ہے وہ ارادہ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ لائیو کال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا آپ سکرین پر نمبر دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں کال کا سکتے ہیں جی ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آج برج سور یعنی ٹورس کے چوتھے گھر کی مرسوبات کے حوالے سے پروفیسر صاحب ہمیں اگاہ کریں گے ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں جناب محر فرقیات پروفیسر محمد اکیل شہزا صاحب جی پروفیسر صاحب کیا کہیں گے جی شکریہ شمس پیزادہ میں امید کرتا ہوں جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں اپنے نئے آنے والے مہمانوں اور ناظرین کو خوش آمدیت کروں گا تو آج کے پروگرام میں ہم نے بڑھ سور اور ٹورس کے چوتھے گھر کو ڈسکس کرنا اور پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک علمی انداز ہے اول اور آخر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ہونا وہی ہے جو میرے مالک کو منظور ہوگا یہ ایک آسٹرولوجی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے میں اپنے ناظرین سے شیئر کرتا رہتا ہوں تو کوئی ٹورس کے حوالے سے اکیس ایپرل سے اکیس مئی جن کی بھی برث اس ایک ماہ میں ہوئی ہے ایکیس ایپرل سے ایکیس مئی کے درمیان ان کا شمسی برج برج سورٹورس کے لائے گا اور اپنے ہر پروگرام میں میں بار بار یہ بات روپیٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا برث چارٹ لازمی دیکھیں کہ آپ کی برث تو اس ماہ میں ہو گئی ہے لیکن آپ کا برث چارٹ کیا ہے اور آپ کا کمری زائچہ کیا ہے کیونکہ کمری زائچے میں آپ پریزنٹ سٹارٹ کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں جبکہ برث چارٹ میں جس وقت آپ کی برث ہوئی ہے اس وقت سٹارٹ کی پوزیشن کیا تھی کیونکہ جب برث چارٹ میں جو بھی سیارگان کی پوزیشن ہوتی ہے ساری زندگی سیارگان کی پوزیشن وہ ہی آپ کے ساتھ اثرات پیدا کرتی ہے اچھے اور برے اگر برث چارٹ میں سیارگان اچھی پوزیشن میں موجود ہیں تو ساری زندگی زندگی میں آپ خوشیاں دیکھ سکتے ہیں اور اگر سیارگان کی پوزیشن اچھی نہیں موجود ہے برس چارٹ میں تو جس جس گھر میں سیارہ موجود ہوگا اس گھر کے جو ان سے ہے ان کو ڈیمیج کر سکتا ہے اس گھر کی منصوبات کو تو آج سیارہ زہرہ اس کا تعلق ہے برج سور سے تو آج آپ نے اس کے چوتھے گھر کو ڈسکس کرنا ہے تو چوتھا گھر برج سور سے برج اسد کہل آئے گا برج اسد کا مالک سیارہ سورج شمس کہل آئے گا سورج سیارہ زائچے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے آپ اپنے برس چارٹ میں لیے لازمی دیکھیں کہ پیدائش کے وقت سورج سیارہ آپ کے زائچے میں کس گھر میں بارہ برجوں میں بارہ خانوں میں کس گھر میں موجود تھا کیونکہ سورج سیارہ تمام سیارکان کا مرکز کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر سورج سیارہ پیدائش کے وقت برس چارٹ میں اچھی پوزیشن میں موجود ہے تو زندگی اچھی اور خوشکوار گزرتی ہے اور اگر سورج سیارہ برس چارٹ میں بارہ خانوں میں ذائچہ کے کسی گھر میں ناقص پوزیشن میں موجود ہے تو زندگی میں بہت زیادہ مشکلات زیادہ ہو سکتی ہیں انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ ڈسٹرپنس فیل کرتا ہے اور سور سے چوتھا گھر برج اثر چوتھے گھر کا تعلق ہوتا ہے انسان کی گھرے لو زندگی گھرے لو زندگی کا سخت دکھ والدہ سے بھی چوتھا گھر کنسیڈر کیا جاتا ہے چوتھا گھر اس کے علاوہ انسان کی سواری جو انسان نئی نئی لگ زریز گاڑیاں وغیرہ پرچیز کرتا ہے غریبتا ہے اس کا تعلق بھی چوتھے گھر سے ہوتا ہے چوتھے گھر کا تعلق جائداد سے بھی ہوتا ہے اور چوتھے گھر کا تعلق انسان کی گھرے لو زندگی کا سخت دکھ خزانہ یہ چوتھے گھر کی منصوبات ہے تو سورج سے آرہ برس چارڈ میں تیسرے چھٹے دسویں یارویں گھر میں اچھا پھال دیتا ہے اور اس کے بعد سورج سے آرہ کو برج حمل میں شرف ہوتا ہے جبکہ برج حمل سے ساتھویں گھر برج میزان اس میں اس کو حبود ہوتا ہے اور اپنے گھر میں سورج سیارے کو اروج ہوتا ہے اور اپنے سے ساتھویں گھر برج دلو یا وہاں پہ اس کو وبال ہوتا ہے اب سورج سیارہ واحد ایسا سیارہ ہے اور کمر سیارہ جو کے وکری پوزیشن میں نئی موف کرتے یہ ہمیشہ مستقیم سیدھے ہی چلتے ہیں بس ذائچہ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سورج سیارے کی پاور کتنی مجود ہے کیونکہ ہر سیارے کی طاقت دیکھنا ضروری ہوتی ہے اب جیسے اس کو برج حمل میں شرف ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب سورج سور سے اگر آپ بارویں گھر دیکھیں تو وہ اس کا شرف کا خانہ بنے گا حالانکہ سورج سیارہ کوئی بھی سیارہ بارویں گھر میں اچھا پھال نہیں دیتا لیکن اب دیکھا جائے تو سورج سیارے کو بارویں گھر میں شرف ہے اب یہ کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے یہاں پہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ سورج سیارہ اچھا پھالنے دے گا نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ سورج سیارہ کو اس گھر میں شرف ہوتا ہے بارمہ گھر جونسا ہوتا ہے اگر سورج سیارہ یہاں پہ موجود ہے بارمہ گھر میں اور چوتھے گھر کا مالک ہے تو انسان کو گھریلو زندگی کا سکھ دکھ ملے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ والدہ سے بھی سکھ ملے گا نہیں نہیں سواری کا بھی اس کو نہیں نہیں گاڑیاں بھی خرید سکتا ہے یعنی کہ اس کو چوتھے گھر کی منصوبات کو چارچار لگنے کے چانس بن سکتے ہیں بس سورج سیارہ کی طاقت دیکھنی ہے کہ سیارہ ہر سیارہ اپنی ذائچے میں اپنی طاقت رکھتا ہے وہ طاقت دیکھیں کہ سورج سیارہ کس طاقت میں موجود ہے اگر وہ کمزور ہے ناکس ہے تو چوتھے گھر کی منصوبات ٹیمیڈ ہو سکتی ہیں نقصان ہو سکتا ہے اگر چوتھے گھر ناکس ہے تو چوتھے گھر کی جائیدات بک سکتی ہے انسان کو گریلو زندگی کا سکتوک میں بہت زیادہ مشکلات پریشانی آسکتی ہیں اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چوتھے گھر میں کوئی سیارہ تو نہیں مجود اگر زہل سیارہ چوتھے گھر میں مجود ہے یا مشتری مریف شمس شمس کا تو اپنا گھر ہو گیا زہرہ اطارت کمر اگر کوئی بھی سیارہ ریورس پوزیشن میں برس چارٹ میں چوتھے گھر میں مجود ہے تو وہ اس گھر کی منصوبات کو ڈیمیج کر سکتا ہے اور اس کی ڈیمیج کرنے کا ٹائم تاب ہوتا ہے جب آپ اپنا دورِ اسکر اور دورِ اکبر نکالیں دورِ اکبر میں جس سیارگان کا دور چلے گا اس گھر اس وقت اس ٹائم پہ یہ اس گھر کی منصوبات کو ڈیمیج کرے گا زہل سیارہ چوتھے گھر میں اچھا پھل نہیں دیتا مشتری سیارہ چوتھے گھر میں سورج سیارہ کا دوست ہے اچھا پھل دے گا اسی طرح شمز اس کا اپنا گھر ہو گیا زہرہ بھی چوتھے گھر میں اچھا پھل نہیں دے گا اور اطارت بھی چوتھے گھر میں اچھا پھل دے گا کمر سیارہ بھی چوتھے گھر میں اچھا پھل دے سکتا ہے تو یہ اپنی ساری باتیں دیکھنی ہیں اپنا ذائچہ خود دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہر ذائچہ میں بارہ گھر ہوتے ہیں اور بارہ گھروں میں ہر گھر ایک اپنی لیدہ منصوبات کا مالک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ چوتھے گھر کا مالک برس چارٹ میں آپ کی کس وقت کہاں موجود تھا جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب جی ناظرین آپ نے آج چوتھے گھر کی منصوبات کے حوالے سے بات سنی پروفیسر صاحب کی ناظرین آگے پڑھتے ہیں پروگرام میں اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہے ان کی ڈیٹ او برت پانچ کتوبر انیس سو باون ہے تو عمران خان صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے اور ذائچہ میں ان کی جو سیاسی صورتحال ہیں کیا عمران خان صاحب اپنا یہ ٹائم پورا کریں گے پروفیسر صاحب یا پھر نہیں کر پائیں گے یا آگے جو پھر پانچ سال آنے ہیں نئے آنے والے ہیں کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ستارے کیا کہتے ہیں ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ کیا ان کی دوبارہ حکومت آئے گی جی شکریہ پانچ اکتوبر انیس سو باون شمسی ذائچہ برج میزان لبرا جبکہ کمر اس وقت برج حمل میں موجود تھا ایریز میں تو اس لئے ان کا کمری ذائچہ برج حمل ایریز کہلائے گا اور کمری ذائچہ میں اب پریزنٹلی سٹارز کی پوزیشن دے کے پرڈکشن کی جا سکتی ہے کیونکہ ہمیں عمران خان صاحب کا موجودہ پرائم منسٹر ہے ان کا برس ٹائم نہیں موجود اس لئے ہم ان کا برس چارٹ اخذ نہیں کر سکتے کہ سیارگار کی اس وقت برس کے وقت کیا پوزیشن تھی اور اس وقت کونسے سیارے کا دور چال رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو کمری ذائچہ برج حمل ہے برج حمل میں کمری ذائچہ میں دو بڑے سیارگار زخل اور مشتری زائچے میں بارہ گھروں میں اس وقت ان کے دسویں گھر میں موجود ہے زخل سیارہ حالت عروج میں دسویں گھر میں موجود ہے اور ساتھ مشتری سیارہ بھی موجود ہے اور دسویں گھر سیاست سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے زخل سیارہ ابھی اس کو ایک سال ہو گیا دسویں گھر میں قیام کی ہوئے اس سے پہلے یہ نومے گھر میں تھا تو نومے گھر میں بھی اس نے ڈھائی سال قیام کیا ہے اب دسویں گھر میں بھی ڈھائی سال قیام کرے گا اور یارویں گھر میں بھی ڈھائی سال قیام کرے گا چونکہ زخل سیارہ ان کی سیاست سے ریلیٹیڈ ہے تو یہاں پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی ان کی سیاست ماشاءاللہ بہت اچھی رہے گی پانچ سال انشاءاللہ انوار خان صاحب اپنے پورے کریں گے اور اب بھی الیکشن کے نزدیک زوخل سیارہ یاروے گھر میں چلا جائے گا جب زوخل سیارہ یاروے گھر میں جائے گا یاروہ گھر انسان کی وبستہ امیدوں کا ہوتا ہے اور امیدوں کا پورا ہوتا ہے یعنی کہ زوخل سیارہ تب بھی بہت اچھی اور بہت سٹروم پوزیشن میں موجود ہوگا بس یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب زوخل سیارہ جب وکری ہوتا ہے ریورس پوزیشن میں آتا ہے ان دنوں میں یہ سیاسی معاملات میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے البتہ نیکس پرائم منسٹر انشاءاللہ امران خان کی طوکر کی جا سکتی ہے زائچے کی بیس پر کہ برج حمل میں زوخل سیارہ بہت اچھی حالت میں موجود ہے ابھی ان دنوں دسویں گھر میں زوخل سیارے کے ساتھ مشتری سیارہ بھی موجود ہے مشتری سیارہ کو دسویں گھر میں برج جدی میں خبوت ہوتا ہے اور وہ خبوت کے درجے دسمبر میں سٹارٹ ہوں گے وہ ان کی ڈیٹ ہوں گی چودہ پندرہ سولہ سترہ پٹھرہ یہ پانچ دن خبوت کا درجہ ہوگا ان دنوں سیاسی فیصلے اگر کسی قسم کے کیے جائیں گے تو اس میں نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے کیونکہ مشتری سیارہ پانچ اکتوبر انیس سو باون کو ریورس حالت وکری کی پوزیشن میں تھا تو ان دنوں میں یہ دسمبر کے مہینہ بہت زیادہ اہم ہو سکتا ہے کیونکہ سیاسی کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جا سکتا ہے وہ ہو سکتے جس میں کوئی غلطی ہو جائے اور یہ مہینہ یعنی کہ بہت زیادہ ٹف کپسیڈر کیا جا سکتا ہے اور باقی زخل سیارہ اپنے گھر حالت روچ میں وجود ہونے کے سبب بہت اچھی پوزیشن میں سیاست کو چار چار لگ سکتے ہیں بہت شکریہ اور پروفیسر صاحب ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ازدواجی زندگی جو ہے عمران خان صاحب کی وہ اسی طرح سے چلتی رہے گی یا پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی نیا شادی کا جو ہے وہ ارادہ کریں گے کیا کہتے ہیں ابھی تو جو بتایا میں نے کہ جیسے کہ ساتھ مہ گھر شادی سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے اور اس کا مالک سیارہ زہر ہے تو زہرہ سیارہ پیدائش کے وقت پانچ اکتوبر انیس سو باون ہو وہ بھی قریب پوزیشن میں نہیں تھا اچھی پوزیشن میں مجود تھا تو زہرہ سیارہ ویسے بھی ایک محبت کا سیارہ کنسیڈر کیا جاتا ہے عمران خان صاحب ماشاءاللہ شادی کے والے سے اگر بات کی جائیں تو یہ کہنا مشکل ہو سکتا ہے کہ شادی میں کوئی مشکلات آ سکتی ہیں گئے گیاں نہیں پروفیسر صاحب ہمیں یہاں پہ یہ بھی بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ کیسی رہے گی جی شکریہ شامس سولہ انگست انیس سو چھوہتر خطونے اپل اشرا بی بی کی ڈیٹو گرد ان کا شمسی ذائچہ برج اسد جبکہ کمری ذائچہ ان کا برج سرطان بنت ہے اور اب برج سرطان کے حوالے سے دیکھا جائے تو زہرہ سیارہ اس وقت ساتھویں گھر میں حالتِ عروج کی پوزیشن میں مجود ہے اور ساتھویں گھر ازواجی زندگی سے کنسیڈر کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ پرڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ساتھویں گھر کا مالک سیارہ اس وقت مضبوط پوزیشن میں ذائچہ میں مضبوط پڑا ہے اور ازواجی زندگی بہت خوشکوار گزر سکتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت زہرہ کے ساتھ مشتری سیارہ بھی موجود ہے جو کہ یہاں پہ حالتِ حبود کی پوزیشن میں موجود ہے تو یہاں پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ساتھویں گھر میں مشتری سیارہ جو ان سے حالتِ حبود کی پوزیشن میں موجود ہے تو دسمبر کے معینے میں مشتری سیارہ حبود میں ناقص پوزیشن میں موجود ہوگا اور ازواجی زندگی میں یہاں پہ کرائیسیز آنے کا بہت زیادہ چانس متوقع ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ احتیاط یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں پہ خموشی اختیار کی جائے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے تلقلہ بھی پیدا ہو سکے اور اس کے علاوہ زخل سیارہ ابھی ساتھ میں گھر میں موجود ہے ابھی یہ دوزار بیس پورا مکمل کرے گا اکیس میں بھی دوزار اکیس میں بھی یہی پہ موجود ہے جبکہ دوزار بائیس میں زخل سیارہ آٹھ میں گھر میں آجے گا تو آٹھ میں گھر میں زخل سیارہ آئے گا بے شک اس کا اپنا گھر ہوگا بردلو حالتِ عروج کی پوزیشن میں ہوگا لیکن تب وہاں پہ وکری جب یہ زخل ہوگا تو وہاں پہ ازواجی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں ایسا لگ سکتا ہے کہ جیسے الیردگی ہو سکتی ہے تو اس دوران بہت زیادہ احتیاط پرتی جائے کیونکہ زخل سیارہ ویسے بھی ایک بہت دوس قسم کا سیارہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر یہ وکری پوزیشن میں ہو اور جن دنوں یہ غروب پوزیشن میں ہو ان دنوں یہ بہت ازواجی زندگی کو ڈسٹرگ کر سکتا ہے پروفیسر صاحب ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب اور خاتونی اول بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے سہچے ملتے ہیں آپس میں عمران خان صاحب کا شمسی زائچہ برج میزان اور خاتونی اول بشرا بی بی کا شمسی زائچہ برج اصد کہ دونوں شمسی برج تو آپس میں ملتے ہیں اگر کمری برج کی بات کی جائے کمری زائچے کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب کا کمری زائچہ برج حمل ہے جبکہ برج حمل سے اگر دیکھا جائے چوتھا اگر برج سرطان کا بنتا ہے تو عمران خان کی لائف میں چوتھے گھر میں برج سرطان کا ہونا یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ گریلو مشکلات گریلو گینشنز یہ کریئے ڈور سکتی ہیں جبکہ اگر ختون اول صاحب کا ذائچہ دیکھا جائے تو برج سرطان سے تصویہ گھر برج حمل بنتا ہے ختون اول کے لیے عمران خان صاحب ایک عروج کا سبب بن سکتی ہے کہ ختون اول کی زندگی میں عمران خان صاحب کا ہونا برج حمل کا موجود ہونا عروج کا سبب بن سکتا ہے اور جبکہ ان کا برس چارٹ تو معلوم نہیں ہے تو برس چارٹ پیدائی ذائچہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کا اخذ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ اس میں ملتا ہے کہ نہیں لیکن کمری ذائچہ آپ اس میں ملتا ہے جی ناظرین سیارگان کی پوزیشن کو دیکھا جائے تو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں ان کا سیاسی جو صورتحال جس کا ہم نے جائزہ لیا اور آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے سیارگان وہ بتاتے ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ یہ بتاتی ہے ان سے اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ٹائم ہے یہ بھی پورا کریں گے اور آنے والا جو ٹائم ہے وہ بھی ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے جی ناظرین یقیناً آج کا پروگرام آپ نے پسند کیا ہوگا اور آپ اگر مزید اس طرح کی معلومات اپنے بارے میں اور اپنے اپنوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے فالو کیجئے اور کمرس باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کیجئے جی ناظرین یہاں پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی